نمشکار دوستو فلمیبل ریفجنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم کافی سافدھانے کے ساتھ وہ کاریہ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر آگ لگنے کی سمبھاونا نہ بنے اس کے لیے ہم وہ سبھی جو ماب دن ہے وہ اپناتے ہیں جس سے ہم سیفلی اس اپکڑن پر کام کر پائیں جو فلمیبل ریفجنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تو کیا آرہکشو تیس اے میں بھی آگ لگ سکتی ہے اور اگر اس میں آگ لگ سکتی ہے تو وہ کس کارن کے لگے گی یہ ہی ہم جانے گے اس کلپ کے دوارا جیسا آپ دیکھ پانے ہیں دوستو آر بائس اے آر بائس چھے سو پہنٹی دگری سینٹی گریٹ کا تاپان پر آگ لگ جاتی ہے اس لیے ہمیں سافدھانے کا استعمال کرنا چاہیے آر بارہ میں ساتھ سو پچاس دگری آر ایس چونتیس اے میں ساتھ سو تتالی دگری آر دو سو نبی میں چھے سو ستر دگری اور آر چھے سو اے میں چھے ساتھ دگری اور اویل دوستو بائی ڈگری سینٹی گریٹ یہ آپ نوٹ کر لیجئے اویل سب سے کم تاپمان پر زل اٹھتا ہے اور یہی وہ سب سے بڑا کارن ہوتا ہے کسی بھی اپکن میں یا کسی بھی کمپریشنوں میں ویسپوٹ ہونے کے لیے اس لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے سبھی سافدھانیاں جو ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں پڑ پا رہے ہیں وہ ہمیں اپنانے چاہیے خاص کر فریمیبل ریفجننٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اچھی طرح سے اپکن کو ویکیوم نہیں کریں گے یا اسے اچھی طرح سے فلیشنگ نہیں کریں گے یا اس میں ہم انکننسیبل گیسیں چھوڑ دیں گے تو جو تاپمان میں نے ابھی آپ کو پیچھے کلپ میں بتایا تھا وہ تاپمان پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا کیونکہ دوستو یہی وہ سب سے بڑے کارن ہوتے ہیں انکننسیبل گیسیں جو ہماری اپکن میں ہیں وہ اگر ہوں گی تو وہ تاپمان اچھیب ہو جائے گا یا پھر دوسرا جو کارن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے دوستو جب ہم بریزنگ کرتے ہیں جو ہماری بریزنگ ٹوٹس کی ٹپ ہے اس کا تاپمان اس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے جس سے 344 یا پھر 22 میں بھی آگا لگ سکتی ہے جو ابھی آپ سامنے دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو دھیان لکھنا چاہیے بریزنگ کرتے ہوئے آپ کو زیادہ وقت نہیں لگانا چاہیے دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر افشکر جائے گا چل کو صحیح نامت بھولے گا دنیا بات دوستو